سلام علیکم کیسے دوستو امین کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر آپ کے حتمت میں حاضر ہوں اللہ کے فضل کرم کے ساتھ تو چلے آج میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سینٹر ڈیوائس کیسے یوز کرتے ہیں جینیز مچین کی سینٹر ڈیوائس کو کیسے یوز کرتے ہیں پروگریسیو کے لیے اور اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پروگریسیو میں پروگریسیو میں اکثر ایسے مارکنگ دیو ہوتی ہے لیکن مین جو چیز ہے پروگریسیو میں وہ یہ دو ڈاٹس یہ دو نشان ہوتے ہیں یہ یہ جو مارکر کے نشان نظر آ رہے ہیں اگر اس کو ایسے بہت ہی فوکس کریں گے تو آپ کو یہ دونوں نشان نظر آ جائیں گے ان کو مارک کر کے کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پرنٹ کرتے ہیں اوپر یہ پرنٹ اوپر نیچے ہوتا ہے جیسے ایک میرے ایک لینز کا اوپر نیچے تھا یہ کردال فیزیو ہے کافی کاسلی لینز ہے لگن اس میں جو یہ مارکنگ تھی یہ پرنٹ تھا وہ بالکل ایکوریٹ نہیں تھا تو اس کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ اس پرنٹ کو صاف کر دیا ہے اور پھر اس پہ وہ جو دو نشان ہیں وہ دونوں ایسے رکھ کے اس سے آپ اس کا سینٹر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کیا ہے اور ایسے میں نے سینٹر لے لیا ہے یہ میرے پاس سینٹر ڈیوائس ہے اور یہ دیکھیں یہ اور اس پہ یہ اس پہ میں نے ہول کر لیا ہے یہ میرا سینٹر ہے جس پہ رکھ کے میں نے اپٹیکل سینٹر اور اس پہ رکھ کے میں نے پروگریسیو فکس کرنا ہے جیسے کہ یہ اس کا سینٹر ہے اور یہ میں نے اس کے لیے سینٹر کو مر کیا ہے چلے پروگریسیو میں یہ دو نشان میں نے لگائے ہیں اس کو سیدھی لائنگ ٹرنے کے لیے اس کو سراخ کر لی ہیں جو ہم مشین پہ لگائیں گے اور یہ ہے سینٹر ڈیوائس میں نہیں پتہ نہیں 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 تنکس اوکے نظر آ رہا ہے مجھے کیا کروں کیا کروں اس کو کیا ستاہتاہ کیا ستاہتاہ اچھا تو کیا اس میں تو نظر ہی نہیں آ رہا کیا کروں گا کیا چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے رکھنا ہے یہ چارٹ بنا ہوا ہے سارا تو اس کے وہ میرر میں ون ایٹی پہ رکھے اور یہ اس طریقے سے رکھ کے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو دو نشان ہیں اور وہ جو میں نے لگائے ہیں ان دونوں کو اپس میں میکس کر کے اس لنس کو بلوک کر لینا ہے ٹھیک ہوگا دوستو تو یہ دیکھیں یہ ایسے مجھے یہاں پہ سینٹر چاہیے تو میں اس کے مقابلے میں یہ یہاں پہ اس کو میں بلوک کروں گا یہ دیکھیں ایسے سیدھا رکے اس کو بلوک کر دیں اور پھر آپ ایجر پہ لگا کہ کٹ دیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر نہیں آئی تو پھر آپ مجھے دوبارہ میسج کر سکتے ہیں ان باکس کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ یہ کور ویڈیو بناوں جو بلکل کلین اور جس میں واضح نظر آئے خیر اس میں اس کا یہ جو ٹاپ ہے وہ مجھے ریموو کر دوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تو تھینکیو بڑی مچ اور پلیز کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئیے کے نہیں